السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ سیوچیز میں تین ٹانگیں کیوں ہوتی ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں چھت پر لگے پنکھے کے پروں کی تعداد چار ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں پنکھے کے پروں کی تعداد تین ہوتی ہے کیا آپ وجہ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ بالپین کے ڈکن میں یہ سراخ کیوں ہوتا ہے دوستو یہ سراخ آپ کو مرنے سے بچا سکتا ہے جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ کو مرنے سے بچا سکتا ہے مگر کیسے آئیے جانتے ہیں دوستو ایسے ہی مزید امیزنگ فیکٹس جاننے کے لیے جلدی سے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ سب کو ملتے رہیں فیکٹس نمبر وان دوستو کہ آپ انسانی جسم کے بارے میں یہ دلچسپ فیکٹس جانتے ہیں کہ انسانی خون کو اکیس دن تک اور ہڈیوں کو نواسی دن تک اور آنکھوں کو بہتر گھنٹے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے فیکٹس نمبر ٹو کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر بچو کے ارد گرد آگ لگا دی جائے تو وہ خود کو اپنے سر کو ڈانس لیتا ہے فیکٹس نمبر ٹری کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو چھینک آئے اور آپ اسے روکنے کے لیے کوشش کریں تو وہ کس قدر آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے جیہاں دوستو سائنسی تحقیق کے مطابق اگر آپ چھینک کو روکنے کی کوشش کریں تو گردن یا دماغ کی شریان پھٹنے سے موت واقع ہو سکتی ہے فیکٹس نمبر فور کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سوچز میں تین ٹانگیں کیوں ہوتی ہیں جیہاں دوستو وجہ جان لینے کے بعد آپ اگلی بار ایسا ہی پلک ضرور منگوائیں گے دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بجلی کے سوچز میں دو ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ انتہائی سادہ ہے یعنی گرم اور تھنڈی تار اور جب سوچز لگایا جاتا ہے تو گرم تار اور تھنڈی تار کی وجہ سے سرکٹ مکمل ہوتا ہے اور چیز بھی اسی وجہ سے چلنے لگتی ہے لیکن دوستو اگر ان میں سے ایک بھی تار نکل جائے تو سرکٹ بریک ہو جاتا ہے اور مسکورہ چیز بھی آف ہو جاتی ہے لیکن دوستو کچھ سوچز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں تین ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن دوستو ایسی کیا وجہ ہے کہ تیسری تار یا ٹانگ لگائی جاتی ہے تو اس کا جواب بھی انتہائی آسان ہے دوستو اگر دو تاروں کی موجودگی میں ہمیں بھی بجلی کا جھٹکا لگے تو سرکٹ مکمل ہونے کی وجہ سے یہ جھٹکا اس قدر شدید ہوتا ہے کہ ہماری جان بھی جا سکتی ہے اور اسی طرح اگر مین تار سے آنے والی بجلی کی تاروں کی سپلائی میں کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ بجلی آ جائے تو گھر میں موجود تمام اشیاء جل بھی سکتی ہیں اور گھر کو آگ لگنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ایک اور ارتھ کی تار بھی لکھی جاتی ہے جو کہ زمین کے اندر جاتی ہے کرنٹ زیادہ آنے کی صورت میں یہ تار اپنا کام کرتی ہے اور زائد بجلی کو زمین میں لے جا کر گھر اور اشیاء کو جلنے سے بجاتی ہے اگر ہمیں کرنٹ بھی لگ جائے تو یہ تار اپنا کام کرتے ہوئے جھٹکے کے اثر کو زائل کرتی ہے اور انسان کی زندگی محفوظ رہتی ہے فیکس نمبر فائیو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والا انصر کونسا ہے تو دوستو ہائٹروجن دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والا انصر ہے اور اس کی مقدار کائنات میں نوے فیصد سے زائد اور نظام شمسی میں ستر اور زمین پر چھتیس فیصد ہے فیکس نمبر سکس دوستو کیا آپ نے کبھی دوربین دیکھی ہے یقینا کافی لوگوں نے دیکھی ہوئی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی دوربین کونسی ہے تو دوستو امریکہ کی ریاست ہوائی کے مقام ماناکی میں واقعہ دوربین دنیا کی سب سے بڑی دوربین ہے دوستو اس کا عدسہ ایک ہزار سینٹی میٹر کا ہے اس دوربین کی مدد سے پندرہ ہزار پانسو میل کے فاصلے سے ایک کار کی دونوں ہیڈ لائٹس کو الگ الگ دیکھا جا سکتا ہے واو فرینڈز کیا بات ہے اس دوربین کی فیکس نمبر سیمن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں چھت پر لگے پنکھے کے پروں کی تعداد چار جبکہ پاکستان میں تین ہوتی ہے ایسا کیوں ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے یہاں دوستو امریکہ اور یورپی ممالک میں چھت پر لگے برکی پنکھے کے پروں کی تعداد چار ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں تین ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک میں برکی پنکھوں کے استعمال کی مختلف وجوہات ہیں کیونکہ دوستو امریکہ میں چھت پر لگے برکی پنکھے زیادہ تر ائر کنڈیشنرز کی استدادکار میں اضافے یعنی اے سی کی تھنڈی ہوا کو پورے کمرے یا ہال میں پھلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے چار پر ہونے کے باعث یہ زیادہ قوت اور مقدار میں ہوا کو کمرے میں گھوماتا ہے دوستو دوسری جانی چھت پر لگا برکی پنکھا پاکستان میں گرموں میں تھنڈک کا احساس لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تین پروں والا پنکھا ہلکا ہونے کے باعث زیادہ تیزی سے گھومتا ہے اور کم تمنہ استعمال کرتا ہے جس سے بجلی کا بل بھی کم آتا ہے فیکس نمبر ایٹ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر گیچٹ کی تصویر سب سے قیمتی پینٹنگ سمجھی جاتی ہے کیونکہ دوستو پندرہ مئی انیس سو نوے کو یہ بیاسی میلین ڈالر میں فروخت کی گئی تھی فیکس نمبر نائن دوستو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے یہ سن کر آپ یقینا چونکنے والے ہیں جی ہاں دوستو چھپکلی جسے دیکھ کر بہت سے لوگ حافظہ ہو جاتے ہیں اکثر کیچر میں نظر آنے میں گھروں میں ایک نیا سین کریئٹ ہو جاتا ہے کیا کبھی آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا سین کریئٹ ہوا ہے یا نہیں چلیں دوستو چھوڑتے ہیں دوستو چھپکلی کا ایک حیران کن فیکٹ میں آپ کو بتاتی ہوں دوستو انڈونیشیا میں بیوٹی کاسمیٹکس میں چھپکلیاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور یہاں پر چھپکلی سے تیار کردہ کری میں بیوٹی پولرز اور دنوں کے سجنے سمرنے میں عام استعمال ہوتی ہیں دوستو انڈونیشیا کے گاؤں میں آپ کو جگہ جگہ چھپکلیوں کے ڈھیر لگے نظر آئیں گے دوستو گاؤں کے رہائشی رات کے وقت چھپکلیوں کو ڈھونڈنے اور پکڑنے کے لئے نکلتے ہیں اور انہیں پکڑنے کے لئے خاص قسم کی چھڑی کا استعمال کرتے ہیں جس پر گلو لگی ہوتی ہے گلو چھڑی سے چھپکلیاں کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ چھپکلیوں کو سرف سے دھونے کے بعد دھوپ میں سکھایا جاتا ہے جس کے بعد یہ مارکٹ میں فروخت کے لئے تیار ہوتی ہیں اور یہ چھپکلیاں کاسمیٹس کے سمان کے علاوہ جلد کی الرجی اور خارش کی عدویات کی تیاری میں بھی استعمال کی جاتی ہے دوستو بالپین کا استعمال تو تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں لیکن دوستو بالپین کی دھکن میں موجود سراخ آپ کو موت سے بچا سکتا ہے مگر کیسے آئیے دوستو وجہ جانتے ہیں دوستو بالپین بنانے والی کمپنی بوک کے پینوں میں دھکن میں سراخ ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے کہ یہ سراخ کیوں بنایا جاتا ہے کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سراخ ہوا کی کسی خاص دباؤ کو برقرار رکھتا ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاہی کو خوشک ہونے سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے دوستو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دھکن بند کرتے ہوئے اس کا اضافی دباؤ نکل جائے لیکن دوستو اس کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ موت سے بچایا جا سکے جہاں دوستو یہ کوئی مزاق نہیں ہے آپ کی کوئی دوست عزیز خاص طور پر بچپن کے دوستوں میں سے کچھ ایسے ضرور ہوں گے جن کو پینٹ چبانے کی عادت ہوگی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں میں بھی شامل ہوں جنہیں یہ بری عادت ہے اور پینٹ بنانے والی کمپنی کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ حلق میں جا کر سانس کی نالک میں بھنس نہ جائے کیونکہ اس سے جان بھی جا سکتی ہے تو دوستو ویڈیو پسندانے کی صورت میں لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزن گردو فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک اگلی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ شکریہ